جب آپ کی مرشد نے آپ کو کائنات کر دیا اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ مدینہ شریف آئے آقا قریم علیہ السلام کے روزہ پاک کے قریب بیٹھ گئے ابھی مراتمے میں بیٹھے تھے کہ خادموں نے آقا قریم علیہ السلام کو روزہ سے حواظ سنی کہ مہین الدین کو بلاؤ خادم آئے اور آقا روازی کون ہے مہین الدین تو مہین الدین نام سے کئی لوگ بیٹھے تھے تو سب نے کہا جی میرا نام مہین الدین ہے میرا نام مہین الدین ہے تو وہ خادم ایران ہوگی اب کس کو حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں پھر حضور کی بارجام میں عاضر ہوئے يا رسول اللہ ﷺ یہاں پر کتنے مہین الدین ہے کس کو آپ یاد فرمارے ہیں مہین الدین چشتی کو بلاو اللہ اکبر مہین الدین چشتی کو بلاو آقا کریم علیہ السلام کے یہ ارشاد سنکے وہ خادم آئے اور کہا جو مہین الدین چشتی ہے اس کو حضور بلا رہے ہیں خاجہ محین الدین تیسے اجمیر رحمت اللہ علیہ اٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا تو میرا نائب ہے اس حرے سے آقا لکب نائب رسول عطا رسول ہے کہ آقا کریم علیہ السلام میں آپ اپنا نائب بنایا ہے آقا کریم علیہ السلام ان کو عطا فرمایا ہے جب حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں یہاں سے چلنے کے بعد خاجہ محین الدین تیسے اجمیر رحمت اللہ علیہ آپ بغداد شریف کے اندر آتے ہیں وہاں پر کئی مشاعر سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت خاجہ مختیار کاکی اور شیر رحمت اللہ علیہ یہ بھی یہی پہ آکھ حضرت خاجہ مہین الدین تیسے اجمیر رحمت اللہ علیہ سے ملتے ہیں اور ان سے اقتصاب فیض کرتے ہیں پھر خاجہ مہین الدین تیسے اجمیر رحمت اللہ علیہ بغداد کے اندر کچھ عرصہ رہنے کے بعد صرف بلخ کے اندر پہنچتے ہیں بلخ کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے یہ فلسفہ کے بڑے مائر تھے اب چونکہ فلسفہ والے تھے تو ہر بات کو اکل پہ دولتے تھے اور بزرگوں کو ولیوں کا نہیں مانتے تھے کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی بس جو کچھ ہوتا ہے فلسفہ ہوتا ہے ولی کوئی چیز نہیں ہوتا ہر چیز کو اپنی اکل کے تراغی پہ دولتے ہیں جب حضرت خاجہ مہین الدین تیسے اجمیر رحمت اللہ علیہ آب بلخ کے اندر پہنچے یہ افغانستان کا ایک شہر ہے وہاں پہ پہنچے اور آپ نے شکار کیا شکار کرنے کے بعد اس شکار کو بھونے کے لئے رکھا یہ حکیم زیادین بلفی یہ بھی وہاں پہ پہنچے جب کباب بن گئے تو ایک کباب حکیم زیادین کو دیا اس کو تناول کرو اس نے کھایا کھاتے بھی ہوش ہو گیا جب اٹھا اب آگے کچھ نہیں پھر میرے لئے شاہ فرماتے ہیں لکھیا پڑیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگتے لونوں ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال سارا کچھ ختم ہو گیا کھایا تو فوراں بھی ہوش ہو گئے خاجہ معین الدین کی سے میرے رامت اللہ علیہ نے خود اپنے موں کے اندر ایک کباب لیا اس کو چبایا پھر اس کے موں کے اندر دیا ہوش آیا اور کہا زیادین اب بتاؤ کہ حضور پہلے تمہیں غلیوں کو مانتا نہیں تھا اب غلیوں کے در سے جاتا نہیں ہوں حضور مجھے بھی اپنا غلام بنا لیں تو آپ بلخت آئے یہاں پہ لوگوں کو فیض دیا پھر اس کے بعد مختلف علاقوں کے اندر گئے چلتے چلتے جب غزنی کے اندر پہنچے غزنی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور داتا دنبخ شرام عطاللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے غزنی کے اندر آئے یہاں پہ تنکرہ سنا کہ یہاں پہ ایک ولی تھے اور اب وہ لاہور کے اندر تشریف لے گئے پنجاب کے اندر آہ وہاں سے چلے پھر لاہور آئے اور آ کر حضرت داتا دنبخ شرام عطاللہ علیہ مزار پنروہ پر چلہ کشی کی یہاں پہ رہ کے جو ہے آپ مراقبہ کرتے رہے اور پھر جب کچھ عرصہ رہنے کے بعد جانے لگے تو آپ ارشاہ فرماتے ہیں دنبخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملان را رہنما آپ نے یہاں پہ فرمایا پھر اس کے بعد ملتان شریف تشریف لائے یہاں پہ کئی ولیوں کی صحبت کے اندر ہے پھر اس کے بعد آپ دے ہی پہنچے اور دے ہی پہنچنے کے بعد پھر آپ اجمیر شریف کے اندر پہنچے جب اجمیر کے اندر پہنچ گئے تو اس کے بعد خاجہ معین الدین کشی اجمیر رامت اللہ علیہ نے وہاں پر ایک جنگل کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پر اونٹ بیٹھتے تھے وہاں پر آپ نے دیرہ جمعایا جب وہاں پہ بیٹھے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں پہ تمہیں کیا کہا نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا جہاں پہ ہمارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھے وہاں پہ اور نہیں بیٹھے گا اس نے کہا اچھا جہاں پہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں کہا اگر پھر وہ بیٹھیں تو وہ ہی بیٹھیں گے وہ ہی بیٹھیں گے آپ اٹھیں وہاں سے تشریف لے گئے شام کو جب ان کے خادم اونٹ چرانے کے بعد لا کر وہاں پہ بیٹھاتے ہیں اگلے دن صبح کو اٹھاتے ہیں تو پھر بیٹھے رہتے ہیں اٹھتے نہیں اب میں تو یہاں پہ بیٹھیں گے پھر بیٹھے رہتے ہیں اٹھے نہیں معلوم ہوا کہ خاجہ معین الدین کیسے میری عامات اللہ نے لفاظ کہے تھے کہ یہاں پہ اونٹ ہی بیٹھیں گے تو اب بیٹھیں گے یہ اٹھتے نہیں اب اسی وقت اٹھیں گے جب خاجہ خود آ کے کہیں گے اللہ و اکبر آکر ان کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور مربانی فرمائے ہماری لغزش کو ماں فرمائے اور فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں اب وہ اٹھ جائیں گے بس کہنے کے دی تھی پھر وہ اٹھ گئے پھر اٹھ گئے پھر اس کے بعد آپ نے انا ساجر ایک جھیل تھی وہاں پہ آکے دیرہ جمعیہ آپ کے ساتھ چالیس درویش تھے جب انہوں نے وہاں پہ جا کے وضو کیا وصل کیا تو چونکہ انا ساجر جو جھیل ہے کافی سارے مندر تھے اور وہ لوگ ہندو جو تھے وہاں پہ آکے وصل وغیرہ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے آکے پانی کو نفاہ کر دیا ہے لہٰذا تم ہی آکے وصل نہیں کر سکتے یہاں پہ وضو نہیں کر سکتے تو خاجہ مہین الدین تیس اجمیر رحمت اللہ علیہ وسلم جیسے تم پانی کو استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی بیسے کرتے ہیں لہٰذا میں پانی استعمال کرنے دوں انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو پانی استعمال نہیں کرنے دیں گے آپ نے اپنے خادم کو اپنے لوٹا دیا فرمایا جاؤ انہا ساگر جھیل سے پانی کا لوٹا لے کر آؤ جب لینے کے لئے گئے ابھی لوٹا اندر ہی کیا ہے کہ سارا پانی سمٹکے اس لوٹے کے نجم آؤ گیا جھیل خالی ہو گئی قربان جائیں ایک وہ موقع ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگام میں صحابہ آتے ہیں عزقہ تیار صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو میں کسی کے پاس اگر پانی یہ تھوڑا سا تو لے گیا ہو لے کر آتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اس پانی کے اندر اپنی امیوں کو ڈالتے ہیں جب بائے نکلتے ہیں تو پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ تم ہو سکت کتنے تھے کہتے ہیں ہم کو سکت پندرہ سو تھے خدا کے قسم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی کاسی ہو جاتا اب آقا کریم علیہ السلام کا عالم یہ ہے چاہے تو ایک تھوڑے سے پیالے سے چشمیں جاری کر دیں اور حضور علیہ السلام کا غلام ہو نائب رسول ہو اتائے رسول ہو اگر وہ چاہے تو پوری جھیل بے گوزے کے اندر بند کر دیں جب گوزے کے اندر وہ سارا جھیل کا پانی جمع ہو گیا اب سارے احران کہ یہ تو خالی ہوگی اب کیا کریں پھر دور کے بھی آئے حضور میربانی فرمائے ماری لغزش کمار فرمائے خادم سے فرمائے جاؤ اسی لوٹے کو دوبارہ جھیل کر دیں انڈیلو اب انڈیل نہ تھا کہ جھیل دوبارہ اسی طرح چال پڑی جر اللہ دے ولیاں دے کردہ سنگ اس کچھتے بھی آنڈا ہے ہیرے دہ رنگ اس ہیرے دہ ریندہ نی کوڑی بھی مل جیرہ ٹوٹکے تے گر جا کسی ہار چاہ یہ اللہ والوں کا کمال ہوتا ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے